یہ ہے کارگل، امریکہ کی سب سے بڑی پرائیوٹ کمپنی جسے کچھ لوگ the worst company in the world کہتے ہیں دنیا کی بڑی بڑی فود چینز اس ایک کمپنی کے کنٹرول میں ہیں فرائز والے آلو سے لے کر برگر میں ڈلنے والا میٹ، بن اور ایون چیز بھی یہ ایک کمپنی سپلائی کرتی ہے کسی زمانے میں اس کمپنی کے پاس اپنی انٹیلیجنس ایجنسی تھی جو سی آئی اے کے برابر سمجھی جاتی تھی صرف دو ہزار اکیس میں اس کمپنی کا total revenue تھا 135 billion dollars اس کمپنی کی مالک ایک ایسی secret family ہے جس کے چودہ لوگ billionaires ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ میں سے شاید زیادہ تر لوگوں نے اس کمپنی کا پہلے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کمپنی چاہتی ہی نہیں کہ کوئی بھی ان کے بارے میں زیادہ جانے کیونکہ جب کوئی ان کے بارے میں جانے گا ہی نہیں تو کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا لیکن اس کمپنی نے پچھلے چالیس سالوں میں جو کچھ کیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے لائے جائے سچ یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسی کمپنی کی کہانی جس کے کنٹرول میں اس وقت دنیا کی ساری بڑی فوڈ کمپنیز ہیں یہ کمپنی اتنی پاورفل کیسے ہوئی اور اس نے ایسا کیا کیا کہ آج اسے دہ ورسٹ کمپنی ان دہ ورلڈ کہا جاتا ہے جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں کارگل یہاں تک کیسے پہنچی یہ جاننے کے لیے ہمیں 127 سال پیچھے جانا پڑے گا 1865 میں ویلیم والس کارگل نے امریکہ کی سٹیٹ آئیوہ میں اناج سٹور کرنے کے لیے ایک ویر ہاؤس بنایا اب اس زمانے میں کیوں کہ ٹرانسپورٹیشن اتنی تیز نہیں تھی تو اناج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جانے میں کافی ٹائم لگنا تھا اور اسی لیے ان ویر ہاؤسز کی بہت ضرورت تھی اسی زمانے میں امریکہ میں انڈسٹریالائزیشن تیزی سے پھیل رہی تھی اور ساتھ ساتھ ریل روڈ نیٹورک بھی بچھایا جا رہا تھا 1875 تک امریکہ کی ویسٹرن کوسٹ سے ایسٹرن سائیڈ تک ریل نیٹورک بچھایا جا چکا تھا اور اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کارگل نے بھی ہر اس جگہ اپنا ویر ہاؤس بنا لیا جہاں پر ٹرین کی پٹری پہنچتی تھی 1880 میں کارگل نے اپنی بیٹے کی شادی ایک اور بہت بڑے ویر ہاؤس چین کے مالک جان ایج میک میلن کی بیٹی سے کر دی اور اس کے بعد 1890 تک پورے امریکہ کا اناد سٹورج کا بیزنس کارگل فیملی کے کنٹرول میں آ گیا پھر 1924 میں کارگل نے ایک کمپنی خریدی جس کا نام تھا ٹیلر اینڈ بورنکے اس کمپنی کے پاس اپنا خود کا ایک پرائیوٹ وائر سسٹم تھا وائر ٹیلیگرام کی طرح ہوتا ہے جیسے پوسٹل ٹرانسفر میں تو آپ کو فیزیکلی چیز بھیجنی پڑتی ہے اور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے وائر میں آپ چند منٹوں میں اپنا میسج ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے تھے اب کیونکہ کارگل سٹاک مارکٹ میں ٹریڈنگ کر رہی تھی تو اسے بہت ہی ٹائملی انفورمیشن چاہیے تھی ایسے میں خود کی وائر کمپنی ہونے کا مطلب تھا کہ ان کے پاس اس زمانے میں ایک قسم کا انٹرنیٹ آ گیا تھا اسی وائر سسٹم کو یوز کرتے ہوئے کارگل نے کموڈیٹیز میں انویسٹمنٹ شروع کر دی ٹائملی انفورمیشن کی وجہ سے انہیں پتا چل جاتا تھا کہ کس سٹیٹ میں کیا ہو رہا ہے اور وہ فوراں اپنا انویسٹمنٹ ڈیسیجن بدل لیتے تھے جس کی وجہ سے ان کا ہر ڈیسیجن انہیں بہت پروفٹ دینے لگا اور یہی وجہ تھی کہ نائنٹین تھرٹیز کے گریٹ ڈیپریشن میں جب امریکہ کی باقی ساری کمپنیز بینک رپٹ ہو گئیں کارگل نے ریکارڈ بزنس کیا کیونکہ وہ اپنے انفورمیشن سسٹم کی وجہ سے پہلے ہی جان چکے تھے کہ ایک بہت بڑا فائنانشل کرائسس آنے والا ہے اور اسی لیے انہوں نے گریٹ ڈیپریشن آنے سے پہلے ہی بہت زیادہ اناج خرید کر سٹور کر لیا اور پھر جب فائنانشل کرائسس آیا اور اناج کی کمی ہوئی تو کارگل نے ڈبل پرائس پہ اپنا اناج بیچا اور پروفٹ کم آیا اور پھر اسی پیسے کو یوز کرتے ہوئے کارگل نے ہر سیکٹر میں گھسنا شروع کر دیا ابھی تک وہ صرف سٹورج کا کام کر رہے تھے لیکن اب وہ اس اناج کو اگانے کا کنٹرول بھی اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے کارگل نے کئی ہزار اکڑ زمین کسانوں سے خریدنا شروع کر دی اس کے علاوہ ٹرین، ٹرکس اور ایون اپنے سمدری جہاز بھی خرید لیے وہ اناج اگانے سے لے کر اسے انڈ کنزیومر تک پہنچ جانے کا سارا پروسس اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے تھے اور اگلے چند سالوں میں انہوں نے اپنا یہ گول اچیف کر لیا نائنٹین سیونٹیز تک امریکہ کی قریباً ساری پولٹری، ڈیری، اناج اور ٹرانسپورٹیشن انڈسٹری اس ایک کمپنی کے کنٹرول میں تھی اور اب کارگل امریکہ سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلنا چاہتی تھی اور یہی وہ ٹائم تھا جب کارگل نے کچھ ایسا کرنا شروع کیا جو ہزاروں انسانوں کی زندگی افیکٹ کرنے والا تھا یہ وہ ٹائم تھا جب بیبی فارمیولا ملک اور چوکلیٹ جیسی چیزیں مارکٹ میں آ چکی تھی اصل میں چوکلیٹ میں بہت زیادہ پروفٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے مطلب اگر ہم آج کی ڈیٹ کی بات کریں تو ہر سال پوری دنیا میں قریباً آٹھ ملین ٹان چوکلیٹ کھائی جاتی ہے اب چوکلیٹ بنتی ہے کوکو سے اور یہ کوکو بہت ہی کم کنٹریز کے پاس ہے پوری دنیا کا سیونٹی پرسنٹ کوکو ادھر ایفریکن کنٹریز جیسے نائجیریا آئیوری کوسٹ غانہ اور کیمرون میں پایا جاتا ہے تو دنیا کی اراؤنڈ ایٹی پرسنٹ چوکلیٹ ادھر ایفریکہ سے آتی ہے اسی پروفٹ سے فائدہ اٹھانے کے لیے کارگل نے بڑی بڑی کمپنیز کے لیے کوکو سپلائی کرنا شروع کر دیا ان کمپنیز میں نیسلے، مارس اور ہرشیز شامل ہیں کارگل نے سب سے پہلے فلیپینز اور تائیوان میں کوکو کے پلانٹس لگائے اور وہاں کے جنگلوں سے کوکو نکال کر ان کمپنیز کو سپلائی کرنا شروع کر دیا لیکن یہاں پر دو پرابلمز تھی ایک تو یہاں لیبر لوز کافی سخت تھے اور دوسرا یہاں آئے دن دوفان آتے تھے جس کی وجہ سے کوکو نکالنا اور سپلائی کرنا کارگل کو بہت مہنگا پڑ رہا تھا کارگل کے نزدیک ان دونوں پرابلمز کا حل صرف ایک ہی تھا اور وہ تھا ایفریکہ جیسا غریب کانٹیننٹ نائنٹین نائنٹیز میں کارگل کو آئیوری کوسٹ میں کوکو کا ایک پورا جنگل مل گیا اور انہوں نے اپنا سارا آپریشن فلیپینز سے ایفریکہ شفٹ کر دیا اور پھر کچھ سال بعد سن دو ہزار میں ایک رپورٹ سامنے آئی جس نے سب کے خوش اڑا دیے رپورٹ کے مطابق نائنٹین نائنٹیز میں بارہ سال سے کم عمر کے ہزاروں بچوں کو مولی سے آئیوری کوسٹ سمگل کر کے لے جایا جاتا اور ان سے کوکو نکالنے کی مزدوری لی جاتی ان بچوں کو نہ تو سیلوری دی جاتی اور نہ ہی پروپر کھانا وغیرہ دیا جاتا کچھ بچوں نے تو یہ تک بتایا کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تو انہیں اسی درخت کی ٹہنیوں سے مارا جاتا اور کئی بچوں کے تو جسم پہ چاکو سے کٹ لگائے جاتے اور یہ سب صرف اس لیے تھا کہ ان غریب بچوں کے خون پسینے سے سستا کوکو حاصل کر کے کیٹبری، مارس اور ہرشیز جیسی چوکلیٹ بنائی جائیں کرپشن اور غریبی کی وجہ سے ان کنٹریز کی گورمنٹس تھوڑی سی رشوت کے بدلے ان سب رپورٹ پر آنکھیں بند کر لیتی تھی دو ہزار پانچ میں انٹرنیشنل لیبر رائٹس فنڈ نے ایک رپورٹ پبلش کی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ سارے لیبر کیمپس کارگل کی ڈائریکٹ نگرانی میں چل رہے تھے اس رپورٹ پر کارگل پر کیس بھی ہوا جو ابھی تک لوکل کوٹس میں چل رہا ہے خیر کارگل کو اس سارے معاملے سے کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ اپنا بزنس بڑھاتی رہی دو ہزار انیس میں کارگل نے آئیوری کوسٹ اور غانہ میں ایک سو تیرہ ملین ڈالرز کے کوکو پروسیسنگ پلانٹس لگائے اور دوسری طرف وہ پریس میں یہ کہتے رہے کہ ہم چائلڈ لیبر کے بہت خلاف ہیں لیکن آبویسلی یہ سب صرف ایک میڈیا سٹنٹ تھا اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی ٹائم پر کارگل دنیا کے دوسرے کنٹریز میں کچھ اور گھناؤنے کام بھی کر رہی تھی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کارگل کا اصل بزنس تو اناج ٹیری اور پولٹری پروڈیوس کرنا اسے سٹور کرنا اور پھر انڈ کسٹمر تک پہنچانا ہے تو اس سارے کام کے لیے کارگل کو بہت زیادہ زمین جاہیے تھی سستی زمین اور یہ زمین حاصل کرنے کے لیے کارگل نے ڈیفرینٹ کنٹریز میں لوکل گینگسٹرز کو ہائر کیا اور ان کے ذریعے زمین ہتھیانی شروع کر دی دو ہزار کیارہ میں انڈونیشیا میں ایک پورے گاؤں کو ان گھنٹوں نے کارگل کے کہنے پر آگ لگا کر لوگوں سے خالی کروا لیا ان کا قصور صرف یہ تھا کہ اس گاؤں کے کسی آدمی نے کارگل کے باغ سے کوئی پھل چرائیا تھا اب ان لوگوں کی ساری زمین اور کھیت کارگل کے قبضے میں تھے اسی طرح دو ہزار تیرہ میں کارگل پر الزام لگا کہ اس نے برازیل کے ایک گاؤں میں یہی پرائیوٹ آرمی بھیج کر ان لوگوں سے وہ گاؤں خالی کروایا اس آرمی نے لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑے ایون عورتوں اور بچوں کو مارا پیٹا اور اس در کی وجہ سے سب لوگوں نے وہ گاؤں چھوڑ دیا اور ایک بار پھر وہاں کے لوکل لوگوں کی زمین کارگل کے قبضے میں چلی گئی اسی طرح دو ہزار اٹھارہ میں کارگل پر یہ کیس ہوا کہ وہ کارن اور سویا اگانے کے لیے ایمازون کے جنگلوں کو بے حساب کاٹ رہی ہے دو ہزار بیس میں ایک رپورٹ کے مطابق کارگل اب تک ایمازون میں آٹھ سو سکوئر کلومیٹرز کے ایریا میں سارے درخت کاٹ چکی ہے اس سارے ایریا میں وہ سویا اگایا جاتا ہے جو قریباً پوری دنیا کی سکسٹی پرسنٹ پولٹری کو کھلایا جاتا ہے آج کی ڈیٹ میں کارگل ایک جائنٹ بن چکی ہے وہ چار اور کمپنیز کے ساتھ مل کر پوری دنیا کی ایٹی فائف پرسنٹ میٹ سپلائے کنٹرول کر دی ہے زیادہ تر فاسٹ فوڈ کمپنیز کی سپلائے انہی کے کنٹرول میں ہے اور یہ مزے مزے کے برگرز چکن پیس اور چوکلٹس کے پیچھے بہت ہی کھناؤنے کارنامے چھپے ہیں لیکن اس سب کے باوجود آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ پیچھے دوریاں ہلانے والا آخر ہے کون ہمارے یہاں خاص طور پر تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بڑی بڑی ملٹی نیشنلز کی چیزیں یوز کرنا بڑے گرف اور فخر کی چیز سمجھا جاتا ہے ہم لوگوں کو بڑا ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ باہر کی کمپنیز ہیں تو ان کی ہر چیز اچھی ہی ہوگی اور اگر وہ ہو بھی گوری چمڑی والے کنٹریز تو پھر تو کیا ہی بات ہے بغیر کوئی ریسرچ کیے کسی کمپنی کی کیا ہسٹری ہے یا اس کے آپریشنز کیسے چل رہے ہیں ہم دور پڑھتے ہیں اس کی چیزیں یوز کرنے سب سے بڑی طاقت نالج ہے اور میری یہی کوشش ہے کہ آپ اٹ لیسٹ انفارمڈ ہوں کہ دنیا میں ہو گیا رہا ہے صحیح علم ہی صحیح عمل کی طرف لے کر جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے باقیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اسی طرح ہمیں کومنٹس میں ٹاپک سجیسٹ کرتے رہے یہ ہیں وہ سارے سورسز جہاں سے ہم نے اس ویڈیو کے لیے کنسلٹ کیا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور انٹریسٹنگ ٹاپک کے ساتھ اپنا خیال رکھیں